ہیلے ایرون سٹوڑی کی سٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ فیر میں لیڈ گوشی مول آتی ہے تو وہ بہت کینفیوز ہو رہی تھی کیونکہ وہ اپنی مالکن سوڑیان کی بھی حافر بلائنڈ ایٹ کیلئے آئی ہوئی تھی اسی قارن وہ بہت آفسیٹ ہو رہی تھی تب ہی اس کا پاوم اٹھتا ہے اور جیسے وہ گرنے لگتی ہے تو سٹوڑی کا ہیرو شین اسے ہولڈ کر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ بلائنڈ ایٹ کیلئے آئی ہوئی تھی اور سوڑیان نے کیونکہ اسے بولا تھا کہ اسے کچھ ایسا کرنا ہے کہ شین خود اسے شادی سے منع کر دے اور گوشی مجبور تھی کہ اسے وہی کرنا تھا جو اس کی مالکن اسے کرنے کا بولا تھا وہ ایک جولی شاپ چاہتی ہے تو اسے ایک نیکلس پساند آتا ہے مگر نیکلس کی پرائز وان ملین تھی تو وہ سوچتی ہے کہ میں ساری لائف بھی پیسے آن کروں تو میں یہ نیکلس نہیں کھرید سکتی وہ شین کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ یا تم مجھے یہ نیکلس کرید کر دے سکتی ہو اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شین سالوں سے اسے ڈھونڈ رہا ہے اور اب وہ اتنے ٹائم بعد اسے ملی تھی تو وہ بہت ایکسائیٹڈ ہو رہا تھا اور بہت پیار سے اسے دیکھے جا رہا تھا تو شین کہتا ہے کہ یہ نیکلس کیا تم جو کچھ کریدنا چاہو میں اس کے لئے پی کروں گا وہ سیلگر کو اپنا کار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں جو کچھ کریدنا ہے آپ دے دے تو گوشی سوچتی ہے کہ یہ صرف ہینڈ سامی نہیں بہت آبیجنج ہے اور جیسا سوچان نے بولا تھا یہ بلکر ویسا نہیں اور فلیش وک میں دیکھتی ہیں کہ سوچان بہت غصے میں تھی کیونکہ اس کا ڈیر چاہتا تھا کہ وہ لوگ گروپ کے یانگ ماسٹر شین سے شادی کرے تو وہ کہتی ہے کہ شین لوگ فیملی کرنا جائز بیٹا ہے تو میں اسے شادی نہیں کروں گی کیونکہ وہ میرے لائق نہیں اور جتنا اس کا ٹیمپر برا تھا اس کا کریکٹر بھی اتنا ہی لوز تھا مگر دوسروں کے بارے میں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھی اور گوشی اس کی میٹ اس طرح سے تھی کہ اسے اپنی گرینڈ ما کی جان پر چانے کے لیے سوچان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس کی سرونٹ بن کر رہے گی اور جیسا سوچان اسے کرنے کا بولے گی وہ ویسا ہی کرے گی سوچان اسے کہتی ہے کہ میری بہاگ پر ڈیٹ پر دھوم جاؤ گی اور تم کچھ ایسا کرنا کہ شین مجھے ناپساند کرے تو وہ مجھے شادی سے خود منا کر دے گا وہ گوشی کو ہیٹ کر کے گراتی ہے تو گوشی کہتی ہے کہ اگر آپ کے ڈیٹ کو پتا چلا تو پھر گیا ہوگا سوچان کہتی ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری گرینڈ ما کے میڈیکل ایکس پیسز بند کر دوں گی اور گوشی کا اپنی گرینڈ ما کے علاوہ اس ورل میں کوئی نہیں تھا تو اس کی بات مان جاتی ہے اور پھر ہم پریزن میں دیکھتے ہیں شین اسے شاپنگ کرواتا ہے تو بعد میں ریسٹرانٹ کھانا کے لانے لاتا ہے اور گوشی کو تو ہر وہ کام کرنا تھا کہ وہ کسی طرح اسے ناپساند کرے اور شادی سے خود منا کرے تو وہ مینیو کارڈ فیس کے سامنے رکھتی ہے اور سوچے جاری تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ یہ مجھے خود ریجیکٹ کرے اور شین اتنے سالوں بعد اسے مل رہا تھا تو وہ بہت ایکسائیٹ رو رہا تھا اور بہت پیار سے اسے دیکھ رہا تھا اور سیچویشن کو انجوئی کر رہا تھا گوشی مینیو کارڈ سامنے رکھتی ہے تو فون پر سرچ کرنے لگتی ہے کہ لڑکے کونسی تین باتوں کے قارن لڑکیوں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں تب بھی ویٹر آ کر ان سے آرڈر کا پوچھتا ہے تو گوشی کہتی ہے کہ مجھے 12 بارٹرز سنو بیئر کے لاکر دو اور اسے لگ رہا تھا کہ شین کو جب یہ بات پتا چلے گی کہ وہ بیٹ ڈرنکر ہے تو وہ اسے شادی کے لئے منع کر دے گا مگر شین اسے ایپی شیٹ کرتا ہے کہ سٹیک کے ساتھ یین وائن بہت اچھی لگ رہی ہے اور وہ اس کے ہر کام کو ایپ شیٹ کر رہا تھا تو گوشی اورکن فیوز ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں بس اتنی سے وائن نہیں پیتی وہ بارٹر موہ کو لگا دیتی ہے تو شین ساری سیچویشن کو اور انجوئے کرنے لگتا ہے گوشی کہتی ہے کہ میں وائن پی کر ساری رات گھر سے باہر رہتی ہوں شین اس کی بات سنتا ہے تو سمائل کرنے لگتا ہے اور پھر گوشی سٹیک کھانے لگتی ہے تو نائف لگا کر کہتی ہے کہ مجھے یہ پسان نہیں آیا اور میں تو اسے کارڈ بھی نہیں پا رہی اور شین کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اسے ایڈیٹیٹ کر رہی ہے تو وہ سٹیک کارڈ کو اس کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم کھاؤ تو گوشی سوچتی ہے کہ یہ تو ایکسرال نائس ہے میں اسے شادی سے منع کیسے کروں وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں کی فیملیز چاہے ہماری شادی کرنا چاہتی ہیں مگر میں گھر کے کام بلکل نہیں کرتی اور بچوں کو تو بلکل نہیں پا لوں گی تو شین کہتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں بچوں کی کیر اور گھر کے کام سرونٹ کال لیں گے گوشی کہتی ہے کہ میں بہت روڑ ہوں اور بہت کرول ہوں اور پیرنس کی ریسپیکٹ نہیں کرتی اور پھر بینا ریزن کسی کو بھی بہت سی باتیں سناتی ہوں شین کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں اور جیسا تم بولوگی میں پیسہ ہی کروں گا اور تم بھی جیسے کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہو کر سکتی ہو اور وہ تو خود بھی اپنی فیملی میں سے کسی کو پسند نہیں کرتا تھا تو اسے بھی پتا تھا کہ اسے کسی کے ساتھ ریشن نہیں رکھنا اس لئے وہ اسے ہر کام میں فیور کر رہا تھا اور پھر اسے کہتا ہے کہ اگر تم بچے پیدا نہ کرنا چاہو تو بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں میں تمہارے ہر ڈیسیزن کی ریسپیکٹ کروں گا گوشی بہت کرنی فیوز ہو جاتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے واش ہم جانا ہے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو شینو سے کہتا ہے کہ ایک میرٹ رکو وہ ایک ہیر پین نکالتا ہے تو کہتا ہے کہ شاپنگ کرتے ہو یہ مجھے پسند آئی تو میں نے تمہارے لیے خرید دی وہ اس کے بالوں میں پین لگاتا ہے تو گوشی تینس کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے مگر سائٹ پر چھوپ کر اسے دیکھنے لگتی ہے وہ سوچتی ہے کہ یہ تو بالکل میری ٹائپ کیا ہے میں اسے ریجیکٹ کیسے کر سکتی ہوں اور پھر اسے جات آتا ہے کہ وہ آپ نے نہیں نہیں بلکہ سجان کے بھی ہاں پر اسے ریجیکٹ کرنے آئی تھی اور پھر شاپنگ اسے گھر چھوڑنے آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ پھر ہم کب ملیں گے گوشی کہتا ہے کہ آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے شاپنگ پوچھتا ہے کہ اس بات کا کیا مطبب تو گوشی کہتا ہے کہ کچھ نہیں اور سجان دور کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی گوشی اندر چل جاتی ہے تو شاپنگ کا اسیسٹرن اسے کال کرتا ہے کہ کیا آپ ریئر میں بھی سور سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہاں بولتا ہے اسیسٹرن کہتا ہے کہ اگر سور فیملی کو آپ کی ریئر اڈینٹی کے بارے میں پتا چلا تو پھر گیا ہوگا شین کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا اور فلیشوک میں دیکھتے ہیں کہ شین گوشی کو دیکھتا ہے تو اس کا نام پوچھتا ہے مگر ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ پاس میں اسے کیسے جانتا تھا اور پھر ہم پریزن میں دیکھتے ہیں شین سوچتا ہے کہ فائنلی میں تمہیں ڈھونڈ ہی لیا اور گوشی جیسے گھر کے اندر جاتی ہے تو سوچان کو دیکھ کر ساری کرتی ہے سوچان کو سمجھ جا جاتی ہے کہ وہ اس لڑک کو ریجیٹ نہیں کر سکی تو وہ کہتی ہے کہ اب یہ نہ کہنا کہ تو مجھ سے تانگ نہیں کر سکی اور اس نے تمہیں پساند کھا لیا گوشی کہتی ہے کہ میں نے اسی ایریٹیٹ کرنے کی بہت کوشش کی مگر مجھے نہیں پتا کہ وہ کس نیچر کا ہے اور اسے تو میری ہر بات اچھی لگ رہی تھی سوچان بہت گوسم اس کی ہیر بھی نکالتی ہے تو اس کے فیس کو گھائل کرنے لگتی ہے گوشی اپنا ہاتھ سامنے کرتی ہے تو اس کا ہاتھ انجڑ ہو جاتا ہے سوچان کہتی ہے کہ میں تمہارا فیس اتنا بھی گھار دوں گی کہ کوئی تمہیں ایڈمائر نہیں کرے گا اور تم گو فیملی کی ایلڈر پیٹی نہیں رہو گی اور کریٹیسائز کرتی ہے کہ آپ سے تم سو فیملی کی ایک سرونٹ ہو اور وہ گوشی کو بہت زیادہ ٹرچر کرتی ہے اور ہیومیلٹ کرتی ہے تو گوشی بہت ڈری ہوئی تھی اور جیسے سوچان وہاں سے چلے جاتی ہے تو گوشی رودھے اپنے پاس کو یاد کر رہی تھی اور گو فیملی اس سیٹی کی ریچس فیملی تھی گوشی کی برڈے تھی تو اس کی مام اور گرینڈ بہت پیار سے اس کی برڈے سیلپریٹ کر رہی تھی تب ہی اس کا ڈیڈ آتا ہے تو وہ میسیس گو سے کہتا ہے کہ ہم لوگ برباد ہوگے اور بتاتا ہے کہ ہم لوگ بینکرپٹ ہوگے میسیس گو کہتی ہے کہ ہم اس پیٹر کو سالف کر لیں گے مگر میسیس گو کہتا ہے کہ جس طرح سے ہم برباد ہوئے ہیں مجھے تمہیں ڈیووز دینا پڑے گا اور تمہیں اور اپنی بیٹی کو سیل کرنا پڑے گا اور میسیس گو یہ بات برداشت نہیں کر پاتی کہ اس کا لویگ ہسپس اسے ڈیووز دے اور پھر اسے اور اپنی بیٹی کو بیچ دے اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے تو اس کی ریت ہو جاتی ہے اور برداشت تو اس کا ڈیوڈ بھی نہیں کر پاتا تو وہ آدمہ دیکھا لیتا ہے اور گرینڈما اتنی ٹینشن میں آتی ہے کہ وہ کومہ میں چلی جاتی ہے اور ایک ہی دن میں گوشی کی ساری خوشیں برباد ہو جاتی ہیں اور پھر ہم پریزن میں دیکھتے ہیں گوشی سوچتے ہیں کہ مجھے ابھی تک یہ کلو نہیں ملا کہ میری فیملی کو برباد کرنے کی پیچھے کون تھا اور پھر وہ ہاؤسپیٹر اپنی گرینڈما کو دیکھنے آتی ہے تو اپنی گرینڈما سے کہتی ہے کہ آپ جلدی جا گئے اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری فیملی کو برباد کس نے کیا آپ جلدی سے خوش میں آئے تو مجھے ساری ٹیٹیز بتائیں تو میں اپنی فیملی کے بحاف پر ان سے بدلوں گی اور جیسے وہ باہر آتی ہے تو شین اس کے سامنے کھڑا تھا اور گوشی کو لگ رہا تھا کہ وہ بائی چانسو سے ملا ہے مگر شین اسے بتاتا ہے کہ میں تم سے ہی ملنے یہاں آیا ہوں اور پھر اس کے فیز کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا گوشی کہتی ہے کہ میں دور سے ٹکرا گئی شین اسے کہتا ہے کہ لازٹ ٹائم میں نے تمہیں جنر کروایا تو اس پر کھانا تم مجھے کھلا ہوگی اور اسے ابھی تک یہ ہی لگ رہا تھا کہ وہ سو فیملی کی بیٹی ہے اور بہت ریش فیملی سے بلانگ کرتی ہے گوشی کہتی ہے کہ پلیس اور کھانا میں سلیکٹ کروں گی شین ہام بولتا ہے تو گوشی کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کا ریگریٹ ہوگا مگر شین اس کے ساتھ چلا جاتا ہے گوشی اسے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ لاتی ہے تو دونوں کے لیے نورسز مگواتی ہے کیونکہ وہ صرف یہی کھانا آپ ہورڈ کر سکتی تھی گوشی کہتی ہے کہ تم نے سبنے میں بھی ایسی پلیس اور کھانا نہیں دیکھا ہوگا مگر میں تو ایسا کھانا کھانے کی عادی ہوں اور جیسے وہ نورس کھانے لیتی ہے تو شین اسے پہلے ہی کھانا سٹارٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت ٹیسٹی ہے اور گوشی جتنا اسے جان چھوٹانے کی کوشش کر رہی تھی شین اتنا ہی اس کی ہر بات کو پسند کر رہا تھا گوشی بہت تانگ آ جاتی ہے تو پوچھتی ہے کہ ایسی کونسی چیز ہے اور ایسی کونسی بات ہے جسے تمہیں نفرت ہے شین کہتا ہے کہ تم پہلے سے جانتی ہو کہ میں لو فیملی کا نجائز بیٹا ہوں اور مجھے جو بھی کھانے کو ملتا میں کھا لے تھا اور جو پہنے کو ملتا پہن لے تھا اور میں کسی ٹائب کا نخرا افورڈ نہیں کر سکتا گوشی شوٹتی ہے کہ چاہے ریچ فیملی کا حصہ ہی نجائز بیٹا ہونا بہت ڈیفیکلٹ ہے اور سوچتی ہے کہ میں نے اسے ایسے کوئیسٹن کیے تو کیسے ٹیس کیا تب ہی ایک لڑکا وہاں آتا ہے تو وہ گوشی سے کہتا ہے کہ کیا یہ تم ہو اور جیسے وہ گوشی کی طرف ہاتھ کرتا ہے تو گوشی اس کی فنگر پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھے ہٹ کیا تو میں سوپ کا بول تمہارے اوپر پھینک ہوں گی وہ لڑکا اسے فائٹ کرنے لگتا ہے تو گوشی اسے ہٹ کر کے گرا دیتی ہے تب ہی اس لڑکے کا ساتھی وہیں آرہا تھا تو گوشی اس لڑکے کو ایک بار پھر سے ہٹ کرتی ہے اور شین کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پھر وہ سائٹ پر چھپ جاتی ہے تاکہ وہ لڑکے آگے چلے جائیں اور جیسے وہ لوگ آگے چلے جاتے ہیں تو گوشی شین سے کہتی ہے کہ میں نے سب کو جان پوچھ کر نہیں کیا شین کہتا ہے کہ مجھے نہیں پاتا تھا کہ سوپ فیملی کی بیٹی اتنی اچھی فائٹ کر سکتی ہے گوشی کہتی ہے کہ تم نے جان لیا کہ میری نیچر کیسی ہے اور تمہیں ریالائز ہو گیا ہوگا کہ ہم دونوں کو کوئی میچ نہیں اور اچھا ہوا کہ ہمارا ریلیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا وہ اسے گوڑ بائی کہہ کہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو پھر روک جاتی ہے اور اسے لگ رہا تھا کہ شین نے اس کا سویٹر پکڑ رکھا ہے اور جیسے وہ مڑکہ دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا سویٹر کا دھاگہ کھل رہا تھا تو شین اسے کہتا ہے کہ شاید تمہیں نئی ریس لینے کی ضرورت ہے وہ اسے اپنا کوڑ پہن آتا ہے اور اس کی بہت گیر گا رہا تھا اور گوشی کو وہ پہلے ہی نظر میں بہت اچھا لگا تھا تو وہ اسے دیکھے جا رہے تھی اور ادھر سوشیان اپنی ایک فرینڈ کے سائز شاپنگ کیلئے آتی ہے تو فرینڈ اسے کہتی ہے کہ اگر تم گوشی کو ساتھ لاتی تو وہ اٹلیس ہمارا سمان اٹھا دی تب ہی وہ سامنے گوشی کو دیکھتی ہے شین اسے بہت پیار سے کوڈ پہن آ رہا تھا سو یان سویتی ہے کہ یہ تو کیس توڑکہ انہیں کی کوشش کر رہی ہے تب ہی شین کو کسی کی گول آتی ہے تو وہ فون سارنے کے لئے باہر چل جاتا ہے سو یان گوشی کے پاس آتی ہے تو کہتی ہے کہ تم نے تو بڑا تھا کہ تم نے اسے ڈسکورج کیا تاکہ وہ تمہیں ریچیٹ کرے مگر دیکھنے میں ایسا نہیں لگ رہا اور کہتی ہے کہ تم میرا دیا کھاتی ہو تو کیا مجھے چیٹ کروگی اور اگر اسے تمہاری دیئر ایڈنڈی کے پارے میں پتا چلا تو سوچو کیا ہوگا فرین کہتی ہے کہ شین نے اس کے بالوں کو ٹچ کیا تو اس کے خوبصورت بال اس کے سار پر نہیں رہیں گے وہ کسی کو آواز ہیتی ہے کہ سیزر سلاو گوشی سو جان کی ریکویسٹ کرتی ہے کہ تم ایسا نہ کرو تو سو جان اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے بال نہیں کٹوں گی مگر تم اسے ریجیٹ کرو اور بیس منٹ تک گھر واپس آو وہ جا رہی تھی کہ شین وہاں آتا ہے تو گوشی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس لڑکی کو جانتی ہو گوشی جھوٹ بولتی ہے کہ وہ میری فرینڈ ہے اور وہ کور ادار کو اسے واپس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد ہم نہیں ملیں گے اور سو جان جب کھار جاتی ہے تو وہ شین اور گوشی کی پکچز دیکھ رہی تھی تو کہتی ہے کہ لو فیملی کا نجائز بیٹا تو بہت ہینڈ سام ہے اور پھر وہ پکچز فار دیتی ہے تب ہی گوشی وہاں آتی ہے تو سو جان اسے کہتی ہے کہ تم نے بہت بڑی مسٹیے کی تم گھرنوں پر ویڈ کر اپالیجز کرو کیونکہ تم نے اس چیز کو ٹاش کیا جو میری ہے اور اب اس کی انٹینشن یہی تھی کہ وہ شین سے خود شادی کرے گی تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آپ سے تم مجھے ریپلیس نہیں کروگی بلکہ اس سے ملنے میں خود جاؤں گی اور میر سے کہتی ہے کہ تم گرم پانی لاؤ اور گوشی جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والی ہے تو وہ اس کی ریکویسٹ کرتی ہے کہ تم ایسا نہ کرو مگر میر گرم پانی لاتی ہے تو اس کے ہاتھ اس میں ڈالتی ہے گوشی کے ہاتھ جلنے لگتے ہیں تو وہ بہت روتی ہے سو جان کے ایک لائی سرورٹ کہتا ہے کہ تم ریچ رڈر کے سرشادی کرنا چاہتی ہو تاکہ تم ریچ ہو جاؤ اور اس طرح تمہاری فیڈ چینج ہو جائے گوشی بے ہوش ہو جاتی ہے تو سو جان اپنے دونوں سرورٹ سے کہتی ہے کہ اسے ہوش ملاو وہ لوگ واش بیسن میں پانی بھرتے ہیں تو گوشی کمو اس میں ڈبوتے ہیں گوشی جاگ جاتی ہے تو وہ بہت شور کرنے لگتی ہے اور سو جان اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی تب ہی ہوسکی پر آ کر بتاتا ہے کہ میسر شین گھار آیا ہے سو جان گوشی سے کہتی ہے کہ تم جا کر ڈریس چینج کرو ہم دونوں جا کر اسے ملیں گی اور دیکھتے ہیں کہ شین تمہاری ریالٹی جانتا ہے تو اس کی ہارڈ بیٹ کیسے بڑھتی ہے گوشی کہتی ہے کہ اگر ماسٹر کو پتا چال گیا تو کیا ہوگا سو جان کہتی ہے کہ میں ڈیڈ کو بول دوں گی کہ تم نے لو فیملی کے جنگ ماسٹر کو سیڈیوز کرنے کی کوشش کی وہ اسے فورس کرتی ہے کہ تم میرے ساتھ نیچے چلو اور ادھر شین فلاور لے کر آتا ہے تو میسٹر سو اسے ویلکم کرنے آتا ہے تب ہی سو جان اور گوشی وہاں آتی ہیں اور گوشی میر کی ڈریس پہنے سو جان کے پیچھے ایسے کڑی تھی کہ وہ اس کی گلام ہو شین اسے دیکھا شوق رہ جاتا ہے سو جان اسے کہتی ہے کہ میسٹر لو آپ میں سے ملنے آئے تھے تو آپ اتنی ریزیف کیوں کھڑے ہیں شین سیچویشن سمجھ جاتا ہے تو وہ فلاور سو جان کو دیتا ہے اور وہ کیونکہ ساتھ جانا چاہتا تھا تو سو جان سے پوچھتا ہے کہ آج رات میں یہاں رکھ سکتا ہوں میسٹر سو کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہی گھر ہے تم جب تک جاہو یہاں رکھ سکتے ہو اور کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کے لکھانے بناتا ہوں ڈیڈ وہاں سے چلا جاتا ہے تو سو جان گوشی سے کہتی ہے کہ میسٹر لو کو پانی دو گوشی شین کو پانی دینے لگتی ہے تو وہ اس کے ہاتھ کو ٹراش کرتا ہے گوشی کے ہاتھ سے کب نیچے گر جاتا ہے وہ سوری کرتی ہے مگر سو جان اسے سلاپ کرتی ہے گوشی نیچے گر جاتی ہے تو سو جان ایک بار پیسے اسے سلاپ کرنے لگتی ہے شین اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتا ہے سو جان بہت حیران ہو جاتی ہے تو کہتی ہے کہ کیا تم ایک میٹ کے لیے مجھ سے لڑو گے شین کہتا ہے کہ مجھے اس میٹ کی نہیں بلکہ تمہاری ہاتھ کی فکر تھی اور گوشی کو لگ رہا تھا کہ وہ سچ پوڑ رہا ہے تو وہ ریسارٹوں کو سوچتی ہے کہ سب لوگ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں وہ باہر جا کر بیٹھتی ہے تو سوچتی ہے کہ مجھے کسی سے بھی محبت نہیں کرنی اور میں صرف اس کام کے لیے زندہ ہوں کہ میں اپنی فیملی کا بدلہ لوں وہ اپنے روم میں جاتی ہے تو اپنے ہاتھ میں میڈیسن لگاتی ہے اور دوسرے سر پر دیکھتے ہیں کہ میرسر سو جان کو بلاتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ یہ شادی بہت امپورڈنٹ ہے اور تمہیں کسی بھی حال میں شہن سے شادی کرنی ہے اس لئے بہت نائس بن کر اسے ٹھیٹ کرو اور پھر کہتا ہے کہ مجھے کچھ ٹائم چاہیے میں اپروف کروں گا کہ گوشی ایک گینگسٹر ہے اور اس طرح میں اسے مروا دوں گا گوشی وہیں آ رہی تھی تو چھپ کر ان کی باتیں سننے لگتی ہے سو جان کہتی ہے کہ وہ لڑکی بہت سٹوپیڈ ہے اور اسے تو آج تک باتا ہی نہیں چلا کہ آپ اس کے ڈیڈ کے ساتھ کامپنی میں پارٹنر تھے اور آپ ہی نے اس کے ڈیڈ کو برباد کر دیا اور انہوں سے جھوٹ بولا کہ کامپنی بینکر اپڑ ہو گئی ہے تو انہوں نے آدمہ دیا گالی گوشی ساری باتیں سنتی ہے تو شاک رہ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں دشمن کو باہر ٹھونڈ رہی تھی مگر وہ تو یہی پر تھے وہ ایک پر پھر سے باہر جا کر بیٹھتی ہے تو شین وہیں آ جاتا ہے گوشی اس سے کہتی ہے کہ آپ اندر جائیں شین اس کا ہاتھ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم نے اس میں میڈیسن کیونک لگائی وہ اس کے ہاتھ پر بینڈش لگاتا ہے تو گوشی کہتی ہے کہ تمہیں سچ کا پتا چال گیا ہے تو تم میرے کیونکہ رہے ہو شین اس سے کہتا ہے کہ اگر تم جاؤ تو میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں تب ہی سوریان وہ آتی ہے تو گوشی اسے دیکھتی ہے تو ڈرکر پیچھ ہو جاتی ہے سوریان شین سے کہتی ہے کہ ڈیڈ نے بولا ہے کہ تم اپنے ڈیڈ سے بولو کہ وہ ہمارے گھر کھانے کے لیے آئیں کیونکہ ڈیڈ ہم دونوں کی شادی کی ڈیڈ فکس کرنا چاہتا ہے اور شین کو سوچتے ہیں تو وہاں بولتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو سوریان ایک وقت اس سے گوشی کو ہٹ کر کے گرا دیتی ہے گوشی اپنے روم میں جاتی ہے تو شین کا نمبر ملا دی ہے اور شین اپنے گھر واپس جا چکا تھا وہ فون اٹھاتا ہے مگر گوشی کچھ نہیں بول دی شین کا اسسیسٹنٹ آتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ آپ کے فادر نے آپ کے بڑے بھائی مینک کی شادی چین فیملی کی بیٹی سے فکس کر دی ہے اور آپ کے ڈیڈ چین فیملی سے بھی ایگریمیٹ کرنے والا ہے اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ سو فیملی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو شین نہ بولتا ہے اسسیسٹنٹ کہتا ہے کہ آپ کے ڈیسیجن بہت اچھا ہے کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ سو فیملی کی بیٹی کا کریکٹر کیسا ہے تو شین اسے کہتا ہے کہ میں ڈائڈ کو ڈیریکلی نہیں بول سکتا کہ میں سو فیملی کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا وہ اسے ایک کار دیتا ہے تو کہتا ہے کہ چین فیملی کی بیٹی ہر رات اس کلاب جاتی ہے اور تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور اسسیسٹنٹ اپنا کام کر دیتا ہے تو شین کا بھڑا بھائی مینگ جب کلاب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ چین فیملی کی بیٹی لڑکوں کے ساتھ ڈرنک کر کے ڈانس کر رہی تھی تو مینگ کا ایک فرینڈ کہتا ہے کہ یہ تو تمہاری فیانسی ہے مینگ بہت غصے میں تھا تو وہ گھر آ کر اپنے ڈائڈ سے کہتا ہے کہ میں چین فیملی کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا ڈائڈ بہت غصے میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں ہر حال میں اس سے شادی کرنی ہے مینگ کہتا ہے کہ اس کی اتنے بوائی فرنڈ ہیں کہ ہم نب کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے اس لئے میں ایسی لڑکے سے شادی نہیں کروں گا تو ڈائڈ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں چین فیملی کی بیٹی پساند نہیں تو میں تمہاری شادی سے جان سے کر دوں گا مینگ کہتا ہے کہ آپ اسی لڑکی کی بات کر رہے ہیں جس کی شادی آپ شین سے کرنے والے تھے ڈائڈ ہاں بولتا ہے تو مینگ کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ شین اس لڑکی کو پساند کرنے لگا ہے تو وہ سوئیتا ہے کہ میں اس کی محبت اسے چین لوں گا تو اپنے ڈائر سے کہتا ہے کہ شین کو جب یہ بات پتا چلے گی کہ میں اس کی فیانسے سے شادی کرنے والا ہوں تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا اور شین کا اپنا یہی پلان تھا کہ مینگ سو جان سے شادی کرنے کے لئے مان جائے تو وہ چھپ کر ان کی باتیں سو رہا تھا اور جیسے اسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کا پلان کام کر گیا تو وہ وہاں سے چل جاتا ہے اور پھر وہ گوشی کو ٹیس کر کے ایک ریسٹرنٹ ملنے کے لئے بلاتا ہے گوشی اسے ملنے کے لئے جانے لگتی ہے تو سو جان اسے دیکھ لیتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو گوشی کہتی ہے کہ میں گرینما کو دیکھنے ہاؤسپیٹر جا رہی سو جان کہتی ہے کہ کیا تم اس طرح ریسٹر پوکر اپنی گرینما سے ملے جا رہی ہو وہ اس کی ریسٹر پر ٹیگ رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ سارا گھر گندہ ہو رہا ہے تو تم اسے ساف کرو اور گوشی سارا گھر ساف کرتی ہے تو اسے بہت ٹائم لائچ جاتا ہے اور جب وہ باہر آتی ہے تو شین کا نمبر ملا رہی تھی مگر شین کا فون بھیجی تھا اور دوسری سار پر شین بھی اسے ہی کال کر رہا تھا مگر اس کا نمبر نہیں میر رہا تھا شین بہت ریسٹر ہوتا ہے تو وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی گوشی وہاں آتی ہے مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے شین جا کر کار میں بیٹھتا ہے تو اسیسٹرن سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اس لڑکی کے بارے میں کیا پتا چلا اسیسٹرن سے بتاتا ہے کہ اس لڑکی کے نام گوشی ہے اور سجان کے ساتھ اس نے میٹ بنے کا ایگرمنٹ سائن کیا تھا اور کچھ سال سے وہ انہی کے گھر رہ رہی ہے مگر مجھے گوشی کے پیانٹس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلا اور نہ ہی یہ بات بتا چلی ہے کہ گوشی نے سو فیملے کے ساتھ سربنٹ ایگرمنٹ سائن کیوں کیا تھا تو شین کہتا ہے کہ میں خود اس بات کا پتا لگا لوں گا اور فیلم دیکھتے ہیں کہ میسٹر لو اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر سو آف ساتا ہے تو سجان شین کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی مگر وہ بہت روڑ ہو کر اندر چلا جاتا ہے سجان اس کی پیچھے جانے لگتی ہے کہ مینگ اسے روک لیتا ہے وہ اسے اپنا انٹر کرواتا ہے مگر سجان اسے ذرا بھی لیفٹ نہیں کروا دی اور وہ بھی اندر چلی جاتی ہے تو مینگ سوچتا ہے کہ تم شادی کر کے میری ہی گھار آگی تو میں تمہیں ٹرینٹ کنوں گا اور مینگ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ سجان جن فیملی کی بیٹے سے بھی زیادہ فلرش رہے اور جیسے وہ لوگ جا کر اندر بیٹھتے ہیں تو گوشی انہیں دور سے دیکھ رہی تھی کیونکہ سجان نے اسے منع کیا تھا کہ وہ شین کے سامنے نہیں آئے گی اور دوسرے وہ اس بار سے بھی ڈیسار رو رہی تھی کہ شین نے کال رات اسے دیکھ لیا تھا مگر وہ اسے ملا نہیں اور فلیکپ میں دیکھتے ہیں کہ شین جب جا کر کار میں بیٹھتا ہے تو گوشی اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے یہ ہلا کر رہا تھا کہ شین نے بھی اسے دیکھ لیا ہے مگر وہ اسے اگنور کر کے چلا گیا ہے اسے بہت رونا آتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ ویسے بھی تمہاری شادی سجان سے ہونے والی ہے اور میں لاز بار تم سے ملنے آئی تھی اور میری لائف کا تو صرف ایک ہی پرپس ہے کہ مجھے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا ہے اور پھر ہم پریزن میں دیکھتے ہیں گوشی شین کو دیکھتی ہے تو وہاں سے جان لگتی ہے شین اسے نوٹ کر لیتا ہے تو وہ کسی کام کا بہانہ کر کے باہر آ جاتا ہے سویان بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے شین گوشی کا ہاتھ بکڑ کو اسے روک لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ کار رات میں تمہارا ویڈ کرتا رہا مگر تم نہیں آئی گوشی کہتی ہے کہ اگر میس نے تمہیں دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا تب ہی سویان وہاں آتی ہے تو پوچھتی ہے کہ تم اسے ڈرٹی ہو تو شین اسے کہتے ہیں کہ تم نے جب سب کچھ دیکھ لیا ہے تو میں تم ایک کلیئر کر دوں کہ میں گوشی کو پسند کرتا ہوں اور شادی میں صرف اسی سے کروں گا سویان کہتی ہے کہ کیا تم بھول گئے کہ تمہارا بھائی اور فادر اندر بہتے ہم دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس کر رہے ہیں اور گوشی سے کہتی ہے کہ تم صرف ایک سرونٹ ہو تو ہماری باتیں کیوں سے ہو رہی ہو گوشی وہاں سے جاری جاتی ہے تو شین اسے بتاتا ہے کہ شاید تم نے سنا نہیں دیڈ نے تمہاری شادی میرے بھڑے بھائی منگ سے فکس کی ہے سویان کہتی ہے کہ ایسا پوسیبل ہے شین اسے کہتا ہے کہ اگر تم کلیئر کرنا چاہو تو اندر جا کر کنفرم کر لو اور جب وہ اندر جاتی ہے تو گیس جا چکے تھے سویان اپنے فادر سے کنفرم کرتی ہے تو اس کا دیڈ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ہر حال میں لو فیملی سے شادی کرنی ہے اور صرف اسی طرح ہم لوگ اپنا ویزنس بس جا سکتے ہیں مگر سویان کہتی ہے کہ مجھے شین سے شادی کرنی ہے دیڈ کہتا ہے کہ تم تو اسے نفرت کرتی تھی کہ وہ لو فیملی کرنا چائز بیٹا ہے اور پھر دیڈ اسے منا لیتا ہے کہ تم چوبچا مینگ سے شادی کرو تو سویان کچھ نہیں بول دی مگر اسے گوشی پر بہت گسا آ رہا تھا تو وہ اپنی میر سے کہتی ہے کہ بہت سے آئس کیو پانی میں ڈالو اور ٹاب میں ڈال کر میرے پاس لاؤ اور میر جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والی ہے تو وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر سویان اتنی ہی کروال تھی تو وہ اس کی بات نہیں سنتی اور پھر وہ گوشی کے پاس جاتی ہے تو اس کے فیس کو نائف سے ہرڈ کرنے والی تھی تب بھی میر وہاں آتی ہے تو وہ چلاتی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں سویان روک جاتی ہے اور پھر گوشی سے کہتی ہے کہ تم اپنے شوز اتارو اور اس ٹاب میں کھڑی ہو جاؤ اور شین واپس جار آتا تو سوچتے ہیں سویان اسے کہتی ہے کہ تم یہ نہ بھولو کہ چار سال پہلے تم میرے دروازے پر بھیگ مانگنے آئی کہ میں تمہاری گرینڈوہ کو بچانے میں تمہاری ہیل کروں اور تم نے میرے ساتھ کانٹریکس سائن کیا ہے تو جیسا میں بولو تمہیں پیسہ ہی کرنا ہے گوشی سوچتی ہے کہ اگر مجھے یہ پاتا ہوتا کہ میری فیملی کو برباد کرنے والے تم لوگو تو میں تم سے بھیگ نہ مانگتی اور وہ گرنے والی تھی کہ شین وہاں آتا ہے تو اسے ہول کر لیتا ہے اور سویان سے کہتا ہے کہ تم بہت گرول ہو وہ اسے اٹھا کر لے جانے لگتا ہے تو سویان کہتی ہے کہ یہ میری سرونٹ ہے اور اگر تم اسے لے گئے تو ابھی اسے مجبوری میں میرے پاس ہی واپس آنا پڑے گا شین رکھ جاتا ہے تو سویان اسے کہتی ہے کہ کیا یہ سٹرینج رہی کہ میں اسے اتنا ٹارچر کرتی ہوں مگر یہ سو فیملی کو چھوڑ کر نہیں جا دی اور پھر اسے کہتی ہے کہ اگر تم اسے شادی کالو تو میں اسے ہرٹ نہیں کروں گی شین گوشی کو باہر جاتا ہے تو گوشی اسے کہتی ہے کہ میری مجبوری ہے کہ مجھے یہی رہنا ہے تم مجھے میرے روم میں چھوڑا تب ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو شین اسے اس کے روم میں چھوڑنے آتا ہے اور میرے سے کہتا ہے کہ میرے لیے اس کی ہیر کرنا اور وہ باہر جا کر کسی کو کال کرتا ہے کہ مجھے سو جان کو لیسن سکھانا ہے اور پھر ہم دو دن بعد کا سین دیکھتے ہیں گوشی جب چاگتی ہے تو میرے لیے اسے کہتی ہے کہ پتہ نہیں میسٹر لو نے جانگ لیڈی کو ایسا کہ بولا کہ اس دن کے بعد انہوں نے آپ کو تانگ نہیں کیا تب ہی سو جان وہاں آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں تو اپنے شادی کی شاپنگ میں بیٹی تھی اسی قانون میں تمہیں دیکھ نہیں سکی وہ میرے سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ اور پھر وہ دو میر سرورز کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اپنے روم میں لے جاؤ اور آج اس کی انگیجمنٹ تھی تو میسٹر لو اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ بہیں آیا ہوا تھا سو جان اپنے دونوں سرورز سے کہتی ہے کہ اسے بھولی کرنا اور اس کی ویڈیو بنانا اور یاد رکھنا کہ ویڈیو لاؤنج والی ٹی وی فر لائف پلے ہونی چاہیے اور شین کو پاتھا چلنا چاہیے کہ اس کی لور کا کریکٹر کیسا ہے اور خود وہ بہت نائس بن کر لو فیملی کو فروڈ سرورز کرنے جاتی ہے تو میسٹر لو اس کی بہت تعریفیں کر رہا تھا تب ہی ٹی وی پہ ویڈیو پلے ہونے لگتی ہے تو سب لوگ ویڈیو دے کو شاک رہ جاتے ہیں اور وہ ویڈیو سو جان کی تھی تو سو جان بھی شاک رہ جاتی ہے مینک سو جان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ہمیں پاغت سمجھتی ہو کہ تم کسی کے ساتھ بھی افیر کرو گی تو میں تم سے شادی کرنوں گا میسٹر لو میسٹر سو سے کہتا ہے کہ تم لوگ نے ہمیں چیٹ کرنے کی حمد کی سکی اور بولتا ہے کہ ہم لوگ انگیشمنٹ توڑ رہے ہیں اور سو جان سوچتی ہے کہ ایسا کام صرف گوشی کر سکتی ہے اسے گوشی پر اور گوسہ آ رہا تھا میسٹر سو میسٹر لو سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ نے ایگریمنٹ کیا ہے تو ہم یہ انگیشمنٹ نہیں توڑ سکتے ہم دورے مل کا بات کرتے ہیں اور دوسری سر پر دیکھتے ہیں کہ سجان نے گوشی کو بہت زیادہ ٹورچر کرویا تھا تو شین جا کر اسے بچھا لیتا ہے وہ اس کے ہاتھ کی بینڈش کر رہا تھا تو سوری کرتا ہے کہ میں تمہیں بچھانے کے لیے ریٹ ہو گیا گوشی کہتی ہے کہ تمہارا اس ساب میں کوئی فالٹ نہیں اور شین کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ گوشی نے سو فیملی کے ساتھ سرونٹ ایگریمنٹ سائن کیا ہے تو وہ سے کہتا ہے کہ تم ایگریمنٹ کی پروانہ کرو تم میرے ساتھ چلو تو میں سارا میٹر خود سنبھال لوں گا تو گوشی سوچتی ہے کہ بات صرف سرونٹ ایگریمنٹ کے نہیں مجھے تو ان سے بدلہ لینا ہے وہ جانے لگتی ہے تو شین اسے کہتا ہے کہ اگر کچھ اور پرابلم ہے تو میں اسے بھی سالٹ کر سکتا ہوں گوشی سوچتی ہے کہ تم یہ پرابلم سالٹ نہیں کر سکتے اور فلیشپ میں دیکھتے ہیں کہ گوشی کو یہ ایویڈنس کہاں سے ملا سو جان گوشی کو انسٹرکشن دینے کے لیے بلاتی ہے تو گوشی اسے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھتی ہے تو وہاں سے جاتے ہوئے ایک کیمرہ لگاتی ہے اور پھر وہ ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے اور پھر وہ اس ویڈیو کو یویس بی میں کرتی ہے اور اس نے اوریڈی اسے ٹی وی میں لگا دیا تھا اور جیسے سرونٹ ٹی وی آن کرتے ہیں تو ویڈیو پلے ہو جاتی ہے اور پھر ہم پریزن دیکھتے ہیں گوشی سوچتی ہے کہ یہ میرے بدلے کا پہلا سٹیپ ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شین کا اسسٹرن سے بتاتا ہے کہ انگیجمنٹ کینسل نہیں ہوئی اور سو فیملی لو فیملی سے شادی اس لیے کہا رہی ہے کہ انہیں اس کے بدلے ون بیلین کی پرافٹ ہوگی شین کہتا ہے کہ مجھے نہیں پاتا تھا کہ سو جان اتنی کرول ہے اس نے میری گرل کو بہت ٹرچر کیا مجھے ہر ہاتھ میں اس سے بدلہ لینا ہے اور اسسٹرن سے کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور ادھر گوشی سو ہاؤس واپس جاتی ہے تو میسٹر سو اور سو جان کو بات کرتے سنتی ہے میسٹر سو جان اپنی بیٹی کو بلیم کر رہا تھا تو سو جان کہتی ہے کہ گوشی نے مجھے فریم کیا ڈیر کہتا ہے کہ میں اسے مار دوں گا اور وہ اس لائق نہیں رہے گی کہ کسی کو کچھ بتائے اور پھر کہتا ہے کہ تم اس کا سرونٹ ایگری میر اور آئیڈی لاکر مجھے دینا میں کسی کو ہائر کروں گا کہ وہ اسے مار دیں اور اس کی ڈیر ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے مگر سو جان سو جان سو جاتی ہے کہ جیسا ڈیر چاہتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی کیونکہ میں گوشی کو ایزی لینے ہی مرنے دوں گی اور ادھر گوشی سوچتا ہی تھی کہ یہاں سے جانے سے پہلے مجھے ایبیڈنس لینے پڑیں گے اور سو جاتی ہے کہ ایبیڈنس میسٹر سو کے روم میں ہوگا وہ میسٹر سو کے روم میں جاتی ہے تو وہاں سب کچھ چیک کرنے لگتی ہے اسی ایک سیف نظر آتی ہے تو وہ دو تین پاسورٹ ٹرائے کرتی ہے تو سیف کھول جاتی ہے اور وہاں اسے اپنے پادر کی کامپلی کے اکاؤنٹ کے ریکارڈ مل جاتے ہیں اور وہاں اس کا سیرونٹ ایگریمنٹ بھی تھا تو وہ سب کچھ اٹھا کر وہاں سے چانے لگتی ہے اور جیسے وہ کورڈ باند کرنے لیتی ہے تو میسٹر سو وہی آ رہا تھا وہ آواز سن لیتا ہے مگر گوشی جلدی سے چھپ جاتی ہے میسٹر سو سیف چیک کرنے لگتی ہے تب ہی سو جان وہاں آتی ہے تو اپنے ڈائڈ کو بتاتی ہے کہ میرے پاس ایک گوڈ نیوز ہے اور کہتی ہے کہ لاس بار ہمیں ون بیلین کا لاؤس ہوا تھا اور میں چاہتی ہوں کہ اس بار ون بیلین کا لاؤس لوگرپ کو ہو اور ہمیں پروفٹ ہو ڈائڈ اسے پوچھتا ہے کہ تمہارا اس کے لئے کیا پلان ہے سو جان کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئیسو بہت فرارٹ ہے اگر ہم گوشی کو اس کے ہینڈ اوبر کریں تو جیسا ہم پولیں گے وہ ویسا ہی کرے گا تو ڈائڈ اس کی بات مان جاتا ہے اور گوشی ڈاکومنٹس لے کر باہر جاتی ہے تو آفیسر فینک کو ملنے کے لبلا دی ہے اور آفیسر فینک اس کا کلاسمنٹ بھی تھا اور اس کے فادر کے کیس کی انویسگیشن میں اس کی ہیلپ کر رہا تھا گوشی اسے ایویڈنس دکھاتی ہے تو فینک کہتا ہے کہ یہ انفرمیشن ہمارے بہت کام آئے گی مکر بعد میں میں ایٹیو میں ریجیس بتاؤں گا کہ اس سے ہمیں کتنی ہیلپ ملی گوشی وہاں سے جان لگتی ہے کہ فینک اسے روٹ لیتا ہے اور شینک وہی سے گزر رہا تھا تو وہ اسے دیکھ لیتا ہے آسسٹن کہتا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں سارا پتہ کروایا تو مجھے کوئی انفرمیشن نہیں ملی کہ ان کی کسی لڑکے کے ساتھ فرینشپ تھی شینک کہتا ہے کہ شاید اس سے ملنے کے پیچھے اس کی کوئی اور ہی سن ہوگی اور پھر پوچھتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کے بارے میں کچھ پتہ چلا کے رہی آسسٹن کہتا ہے کہ ان کے پیرنٹس کا کچھ پتہ نہیں چلا مگر مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی گرانما ہے جو ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور وہ ہسپیٹل میں ہے مگر کاما میں ہے تو شینک کہتا ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم آ رہی ہے تو تم اس کی گرانما کی ٹریٹمنٹ کروا وہ لگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو فرینش گوشی سے کہہ رہا تھا کہ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور مجھے ایک چانس ہو مگر اس سے پہلے کہ گوشی کچھ پول دی اسے ہسپیٹل سے کال آتی ہے کہ آپ کی گرانما کی کنڈیشن بہت خراب ہے فرینش اسے ہسپیٹل آتا ہے تو گوشی اسے کہتی ہے کہ تم جاؤ اور سجان جانتی تھی کہ وہ ہسپیٹل آئی ہے تو وہ ٹیم کے ساتھ وہاں آتی ہے اور گوشی جب وارڈ میں جاتی ہے تو نرسوں سے بتاتی ہے کہ آپ کی گرانما کی کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی اور انٹرنیشنل ٹیم یہاں آئی تھی تو انہوں ان کے کنڈیشن کو کنٹرول کا لیا اور گوشی یہ نہیں چاہتی تھی کہ شین اس کی گرانما کے ٹریٹمنٹ میں اس کی حیل کر رہا ہے تب اس سجان وہاں آتی ہے تو وہ گوشی سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں کہ تم اپنی گرانما کے ٹریٹمنٹ کرواؤ اور پھر اس ہسپیٹل کے 60% شیئر ہمارے پاس ہیں تو جیسا میں بولوں کہ تمہیں پیسہ کرنا ہوگا گوشی پوچھتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے سجان اسے ایک کارڈ دیتی ہے اور ساتھی ون ملن کا چیک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم اس کلاب جاؤ تو تمہیں ون ملن بل جائیں گے سجان مہاں سے جڑے جاتی ہے تو گوشی سوچتی ہے کہ سرونٹ ایگریمنٹ اور ساری ایویڈنس اب میرے پاس ہیں اس لئے میں اب تم سے نہیں ڈرنے والی اور اسے کیونکہ پیسے چاہیے تھے تو وہ جا کر اپنا پلات سیل کرتی ہے مگر وہ بہت لو فیل کر رہی تھی کہ سجان کا ایک ساتھی اس کے مو پر کچھ رکھتا ہے اور اسے بے ہوش کر دیتا ہے وہ اسے ہوتل کے ایک روح میں لاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گوشی بے ہوش تھی تو شین اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے کہ آپ سے میں تمہیں پروٹریٹ کروں گا اور آئیسو کیونکہ اس کا فرینڈ تھا تو وہ اسے کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سجان کے ساتھ اب کیا کرنا ہے اور فلیش اپ میں دیکھتے ہیں کہ سجان جب گوشی کو آئیسو کے روح میں پھیجتی ہے تو جیسی وہ گوشی کو دیکھتا ہے تو شوق رہ جاتا ہے اور یہ بات وہ اور نہیں جانتا تھا کہ شین اس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ شین کو کال کرتا ہے کہ میرے پاس ایک گیفٹ ہے اگر تم آدھے گھنٹے میں آؤ تو یہ تمہارا ہو جائے گا شین بھاگتا وہ وہاں آتا ہے تو جب وہ دوسرے روح میں جا کر گوشی کو دیکھتا ہے تو وہ شوق رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا تو آج سے اسے بتاتا ہے کہ اسے کس نے مجھے گیفٹ کیا تھا اور اس کے برلے وہ مجھے بزنس کی ڈیل کرنا چاہتے تھے اور تم جانتے ہو کہ ایسا کون کر سکتا ہے تو شین سوڑتا ہے کہ ایسا صرف اسو جان کر سکتی ہے اور مارننگ میں گوشی جاگتی ہے تو وہ شین کو وہاں دیکھ کر شوق رہ جاتی ہے اور پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے آئے اور میں یہاں کیسے آئی شین کہتا ہے کہ یہ تو تمہیں پاتا ہے کہ تم یہاں کیسے آئی اور جب وہ اسے ڈیٹیلز بتاتا ہے تو گوشی اس کا تھانس کرتی ہے شین کہتا ہے کہ تم اپنے سیور کو کس طرح سے ریپے کرو گی تو گوشی کہتا ہے کہ نہ میرے پاس کار ہے نہ ہی گھر اور میں تمہیں کیا دیکھ سکتی ہوں تو شین اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے پاس ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری گرر فرنڈ بڑھوں تب ہی فینچ اسے کال کرتا ہے تو وہ ریڈی ہو کر وہاں سے جان لگتا ہے شین اسے پوچھتا ہے کہ تم کس سے ملے جا رہی ہو تو گوشی اسے کہتا ہے کہ میں آ کر کلیر کروں گی اور فرم دیکھتے ہیں کہ شین آئیزو کی ہیلپ لیتا ہے تو وہ مینگ اور سو جان کی بہت سی ویڈیوز انٹرنیٹ پر پوست کر دیتا ہے اور یہ نیو سہار طرف پھیل جاتی ہے جس سے سو کمپنی کے ریپرشن خراب ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مینگ کی ریپرشن بہت خراب ہو رہی تھی اور اس کا سارے انڈوانٹی شین کو ہو رہا تھا کیونکہ میسٹر لوگ کی نظر میں شین کی ویلیو بڑھنے لگی تھی اور ادھر میسٹر سو ایک بار پیر سو یان کو بلیم کرتا ہے کہ تمہارے قارن ہماری ریپرشن خراب ہو رہی ہے تو سو یان کہتی ہے کہ گوشی نے مجھے فریم کیا اور میں یہ نہیں جانتی کہ وہ اتنی بولٹ کیسے ہو گئی اور آپ تو وہ مجھ سے ڈرتی بھی نہیں میسٹر سو کو کچھ شاک ہوتا ہے تو وہ جا کر اپنی سیف شیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں سے سارے ڈاکیمرٹس غائب تھے تو دیڑ کہتا ہے کہ اگر اس نے ایویڈرس پولیس کو دے دیئے تو حملے کو برباد ہو جائیں گے سو یان کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ اس کی فیملی کو ہم نے برباد کیا دیڑ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ پیپرس پولیس کو دے ہم اسے مار دیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئیزو شین سے ملے چاہتا ہے تو پوچھتا ہے کہ تمہاری گرل فینڈ کا کیا بنا تب یہ اسیسٹنٹ آتا ہے تو اونچی آواز میں بتاتا ہے کہ مجھے مس گوشی کے بارے میں ڈیٹریس پتا چال گئی اور جب وہ آئیزو کو دیکھتا ہے تو چھوپ ہو جاتا ہے آئیزو کہتا ہے کہ تمہیں جو بات کرنی ہے تم کر سکتے ہو میں کسی بات میں انٹرفیر نہیں کروں گا اسیسٹنٹ شین کو ساری ڈیٹریس بتاتا ہے کہ گو کمپنی کی سلسل سے برباد ہوئی اور کمپنی بیکرامٹ رونے کے بعد گوشی کی مام کی سلڈنری ڈیتھ ہو گئی اور اس کے فادہ نے آدماتیا کر لی اور گوشی کی گرینڈوہ کی کنیشن بہت خراب تھی تو ان کی ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے گوشی نے سو فیملی کے ساتھ سرونٹ کا ایکڈمنٹ سائن کیا مگر وہ یہ بات نہیں جانتی کہ سو فیملی نے ہی ان کی کمپنی کو برباد کیا اور ان کے پیرنٹس کے ڈیتھ کا بھی قارن وہی ہے شین کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا تھا کہ اس نے ریوینج کے لیے سو فیملی کو اپروچ کیا تو وہ سوچتا ہے کہ اگر سو فیملی نے گو فیملی کو برباد کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشی کی لائف کو ریسک ہے وہ فوراں وہاں سے چل جاتا ہے تاکہ گوشی کی جا کے ہیلپ کرے اور دوسرے ساتھ پہ دیکھتے ہیں کہ گوشی کہیں جا رہی تھی تو ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھتی ہے کہ ہم لوگ کب پہنچے گی ڈرائیور کہتی ہے کہ مجھے شارٹ کٹ آتا ہے ہم لوگ جلدی پہنچ جائے گی تب ہی اس کی کار کے ایکسیڈن ہوتا ہے تو ٹیکسی ڈرائیور اسے جگہنے کی کوشش کر رہی تھی اور شین ٹائم پر وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ گوشی کو بچا لیتا ہے مگر دوسروں کو اس نے یہی بتایا تھا کہ اس کی ڈیت ہو گئی اور وہ سیکرلی گوشی کی ہیلپ کر رہا تھا تو وہ اسے ایبرانڈ بھیج دیتا ہے اور ٹری مات بعد گوشی جب واپس چائنہ آتی ہے تو وہ اپنی اسیسٹرن کے ساتھ کار میں تھی اور شین نے ایسا کیا تھا کہ گوشی کو اس کی کامپنی واپس مل گئی تھی وہ اپنی اسیسٹرن سے پوچھتی ہے کہ ٹری مات پہلے جس نے ہماری ہیلپ کی اس کے بارے میں پتا چلا گے نہیں اسیسٹرن کہتی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی کلو نہیں ملا گوشی اپنی گرانڈما کا پوچھتی ہے تو اسیسٹرن کہتی ہے کہ انہیں اچھے ہاسپیل میں شیفٹ کر دیا گیا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ بہت اچھے سے ہو رہی ہے اور پھر بتاتی ہے کہ سو گروپ کے پریزیڈنٹ نے رونگ ڈیسیجن لیا تو ان کی کامپنی بینک رپٹ ہو گئی ہے اور اب کوئی بھی ان کے کامپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے نہیں مار رہا اور پوچھتی ہے کہ اگر آپ بولیں تو ہم لوگ ایکشن لیتے ہیں مگر گوشی کہتی ہے کہ ابھی ہم بیٹ کریں گے اور پھر اسے کہتی ہے کہ لوگ گروپ کے شین کے بارے میں پتا کروا کہ وہ اسیسٹرنٹ کیا کر رہا ہے اور دوسرے سر پر دیکھتے ہیں کہ میسٹر سو سو یان سے کہتی ہے کہ گوشی کی ڈیسٹ ہو گئی اور یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے مگر ہماری کامپنی بینک رپ روڑے والی ہے تو اسے بچانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک اوورسیز انویسٹر جس کا نام گو ہے وہ مینگ کی کامپنی میں انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے اور اگر تم مینگ کو بولو کہ وہ مزگو کو منائے کہ وہ ہماری کامپنی میں بھی انویسٹ کرے تو ہم لوگ اپنی کامپنی کو بچا سکتے ہیں کہ میں مینگ سے ہیلپ دوں گے وہ سوژان سے ملی اس کی کامپنی جاتی ہے تو وہ اپنی سیکٹری کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا سوژان کو اس پر بہت غصہ آتا ہے بگر اسے کیونکہ اسے کام نکلوانا تھا تو وہ کہتی ہے کہ تم جس سے چاہو فلرٹ کر سکتے ہو میں کسی بھی میرے میں انٹرفیئر نہیں کروں گی بگر تم میسگو سے بولو کہ وہ ہماری کامپنی میں بھی انویسٹ کرے اور مینگ بھی ابھی تک میسگو سے نہیں ملا تھا تو وہ سوژتا ہے کہ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں بھی اس گو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور فلیشوک میں دیکھتے ہیں کہ گوشی کے اسیسٹن مینگ سے ملنے آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی میس سے ملنا ہے اسیسٹن کہتی ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ تم جیسے سے ملے اور فیرم پریزن میں دیکھتی ہے کہ کل ایک آکشن ہے وہاں ایک ایک ایکسپینسیو نیکلس سیل ہوگا جو کوئی نیکلس کرید کر انہیں دے گا وہ اسی کے ساتھ ڈیل کریں گی اور فیرم پریزن میں دیکھتی ہے مینگ سو یان کے کان میں بتاتا ہے کہ وہ کیس طرح ہم اس گو سے مل سکتی ہے اور ادھر اسیسٹن جا کر گوشی کو بتاتی ہے کہ جیسا آپ نے بولا تھا میں نے رومر فیلا دی ہے کہ کل آپ آکشن میں جائیں گی تو جو کوئی آپ کو نیکلس گیفٹ کرے گا آپ اسی کے ساتھ ڈیل کریں گی گوشی کہتی ہے کہ انہیں نے میرے فادر کو ٹرپ کیا اور ہماری کامپنی لے لی میں بھی ایسے انہیں ٹرپ کروں گے اور ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا اور پھر وہ شین کے بارے میں یاد کرتی ہے اس نے شین سے پرامیس کیا تھا کہ فینس سے ملنے کے بعد وہ آ کر اسے کلیر کرے گی اور وہ کیونکہ اسے ریپی کرنا چاہتی تھی کہ شین نے پاس میں اس کی بہت ہیلپ کی تو وہ اسیسٹن سے پوچھتی ہے کہ شین کے بارے میں کچھ پتا چلا گے نہیں اسیسٹن کہتی ہے کہ تھری ماہ سے ان کے بارے میں کوئی نیوز نہیں مل اور گوشی کیونکہ شین سے محبت کرنے لگی تھی تو وہ بہت اداسوں کو سوچتی ہے کہ میرے ڈس سے اپیر ہونے کے بعد اس نے اپنی لائف سٹارٹ کر لی ہوگی اور اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ گوشی نام کی کوئی لڑکی تھی اور وہ بہت دکھی ہو رہی تھی تو وہ باہر جا دی ہے اور اکیلی بیچی جنگ کر رہی تھی شین آئیسو کے ساتھ وہیں آ رہا تھا تو آئیسو اسے دے کر کہتا ہے کہ کیا تم سیکرلی اس کی ہیلپ کرتے رہوگے اور اسے کچھ نہیں بتاؤگے شین کہتا ہے کہ اگر اسے پتا چلے کہ اس کی ہیلپ میں کر رہا ہوں تو وہ کبھی بھی مجھے ہیلپ نہ لے آئیسو کہتا ہے کہ تم اسے سب کا بتاؤگے شین کہتا ہے کہ جب وہ اپنی کامڈی حاصل کر لے اور اسے جو کچھ چاہیے وہ پا لے تو میں اسے کلیر کر دوں گا گوشی بہت ڈرنگ کرتی ہے تو جب باہر آتی ہے تو اپنی سسٹر کو کال کرتی ہے کہ مجھے لینے ہو تب ہی شین وہاں آتا ہے تو اسے اٹھا لیتا ہے اور گوشی بہت ڈرنگ تھی تو اسے یہ بات بتا نہیں چلتی کہ وہ شین ہے اور وہ چلاتی رہتی ہے مگر شین اسے اٹھا کر ہوتر میں لے آتا ہے گوشی شروع جاتی ہے تو وہ اس کے گلے میں نیکلس پہناتا ہے اور وہاں سے چل جاتا ہے اور گوشی جب مارن میں جا گی ہے تو میرن میں دیکھتی ہے کہ اس کے گلے میں ایک نیکلس آ تو وہ سوچتی ہے کہ یہاں مجھے کون لائے اور یہ نیکلس مجھے کس نے دیا ابھی ویٹرس اس کے لیے بریکفاس لاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ بریکفاس آرڈر نہیں کیا تو ویٹرس کہتی ہے کہ جو لڑکا آپ کے ساتھ تھا اس نے یہ آرڈر کیا تھا تو وہ سے پوچھتی ہے کہ وہ لڑکا کہاں ہے ویٹرس کہتی ہے کہ وہ تو یہاں سے چلا گیا اور شین کیونکہ گوشی کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا کہ سور فیملی سے وہ اپنا سب کچھ واپس لے سکے اس لئے آکشن میں وہ اپنے اسسرن کو بھیجتا ہے اور سوریان نیکلس کریدنا چاہتی تھی تاکہ وہ میس گو کو گفت کرے اور اس کے ولد بیزنس کی ڈیل کرے مگر شین کا اسسرن پرائز بڑھاتا جاتا ہے اور پرائز جب 60 ملین تک پہنچتی ہے تو سوریان سوچتی ہے کہ اگر میں اپنا سب کچھ سیل کر دوں تو میں صرف یہ نیکلس کرید پاؤں گی مگر پھر سوچتی ہے کہ اگر میس گو ہماری کامپنی میں انویسٹ کریں تو مجھے سب کچھ واپس مل جائے گا تو وہ نیکلس 65 ملین میں خرید لیتی ہے اور وہ بہت پراؤڈ فیل کر رہی تھی کہ وہ بہت ریچ ہے تب ہی وہ گوشی کو وہاں ماسک بہنے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ بہت اگلی لگ رہا ہے تو میں سے اتارو وہ گوشی کو بہت ہیومیلٹ کرنا لگتی ہے تب ہی سوچان کی ایک میٹ جو گوشی کے ساتھ وہاں کام کرتی تھی اسے پہنچا لیتی ہے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوچان اس کا فیس دیکھے تو وہ جان پوچھ کر اس پر وائن گراتی ہے سوچان اس میر کو ہرٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم باہر جا کر گھڑنوں پر بیٹھو اور اپالوجس کرو مگر گوشی اس میر کو اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم سے اپالوجس نہیں کرے گی سوچان اسے سلاپ کرنے لگتی ہے تب ہی گوشی کے اسیسٹنٹ آتی ہے تو سوچان کو سلاپ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں حمد کیسی ہوئی کہ تم میس گو کے ساتھ بیس بیہیو کرو اور یہ جان کر کہ وہ میس گو ہے سوچان اسے ساری کرتی ہے اور پھر وہ نیکلس اسے گیفٹ کر دیتی ہے اور اس کا ڈیڈ بھی وہاں آ چکا تھا گوشی اپنا ماز کو تارتی ہے تو میسٹر سو اور سوچان اسے دے کر شاک رہ جاتے ہیں میسٹر گو کہتا ہے کہ تمہیں تو ہم نے خود مارا تھا تو تم زندہ کیسے ہوگئے سوچان سوچتی ہے کہ میں نے اپنا گھر سیل کر کے یہ نیکلس کری دا تو میں اس کے پاس نہیں رہنے دوں گی وہ سے نیکلس چھینے لگتی ہے مگر گوشی کہتی ہے کہ نیکلس اب تمہیں واپس نہیں ملے گا اور تم لوگ نے میرا جوگ کو چھین لیا ہے وہ سب تم لوگوں کو واپس کرنا پڑے گا اور پھر وہ سمیر سے کہتی ہے کہ تم نے میری ہیلک کی تو تمہیں جاب میں دوں گی تمہیں افصولیان کے پاس جاب کرنے کی ضرورت نہیں گوشی بہر جاتی ہے تو اسسسٹن سے کہتی ہے کہ چاہے انہوں نے سب کی سامنے کنفیس کیا ہے کہ انہوں نے میری کار کا ایکسیڈنٹ کروایا مگر مجھے ایویڈنس روننا پڑے گا کہ انہوں نے مجھے پارنے کی کوشش کی تب ہی کہ گوشی کو ایک فائل آ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ماسٹر نے بھیجی ہے اسسسٹن فائل چیک کرتی ہے تو گوشی کو بتاتی ہے کہ اس میں کار ایکسیڈنٹ کے ایویڈنس ہے تو وہ سوچتی ہے کہ ایسا کون ہے جو میری ہیلپ کر رہا ہے تو وہ اسسسٹن سے کہتی ہے کہ یہ ایویڈنس پولیس کے دے دو اور میری بھی ہاو پر سو فیملی کا گھر خرید دو اور جیسے وہ باہر آتی ہے تو شین اس کے سامنے کھڑا تھا گوشی کہتی ہے کہ تمہیں تو لگا ہوگا کہ میری ڈیتھ ہوگی تو شین سوچتی ہے کہ اس کا مطب یہ کہ اسے اب تک پتا نہیں چلا کہ اس کی ہیلپ کرنے والا میں ہوں اور اسے کیونکہ ہر کوئی نفرت کرتا تھا کہ وہ نے جائز بیٹا ہے تو اسے یہی لگتا تھا کہ اگر وہ گوشی سے بولے کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے منا کر دی اس لئے وہ آج تک اسے کچھ بھی نہیں بتاتا شین اسے کہتا ہے کہ میں یہ ایکسپلین بعد میں کروں گا مگر ابھی میں صرف یہ بولوں گا کہ میں تمہیں بہت میس کیا وہ اسے کس کا لیتا ہے تو گوشی اسے ہٹ کر کے پیچھے کرتی ہے تب ہی اسیسٹرن آتی ہے تو پوچھتی ہے کہ آپ کو کیا ہوا گوشی کہتی ہے کہ کسی ڈاگ نے مجھے کٹ لیا اسیسٹرن اس کی بات سنکہ ہسنے لگتی ہے شین گوشی کو آرٹیز کرتا ہے تو کہتے ہے کہ کل ہم پھر ملیں گے اور میسٹر گو سڈنلی بیمار ہو چاہتا ہے تو سجان اسے ہوسپیٹر لاتی ہے نرس اسے کہتی ہے کہ ان کا آپریشن ہوگا تو پہلے آپ بل پے کریں پھر ہم آپریشن کریں گے سجان مینگ اور اپنے فرنس کو کال کرتی ہے مگر کوئی بھی اسے پیسے نہیں دے گا تو وہ سوچتی ہے کہ گھر میں کچھ ایکسپیسیف چیزیں ہوں گی تو میں انہیں سیل کر کے اپنے ڈائر کا آپریشن کروا سکتی ہوں اور جب وہ گھر جاتی ہے تو اسے پتا چالتا ہے کہ گوشی نے اس کا گھر خرید لیا سجان کہتی ہے کہ تم نے کامپنی آرڈی لے لی تو آپ تمہیں اور کیا چاہیے گوشی کہتی ہے کہ کیا تم بھول گئی کہ تم لوگوں نے ہماری کامپنی چھین لی اور تم لوگوں کے قارن میں نے اپنے پیرنس کو کھو دیا اور پھر اتنے سالوں تم نے مجھے سرون پر نہ کر بولی کیا تو اس سب کے لیے ریپے کون کرے گا سجان اسے کہتی ہے کہ چاہے سو ہاؤس میرے ہاتھوں سے چلا گیا مگر میں اب بھی لو فیملی کی بہو ہوں اور وہ پلیس مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا گوشی اسے جانے دیتی ہے تو اسیسٹن پوچھتی ہے کہ آپ نے اسے جانے کیوں دیا گوشی کہتی ہے کہ میں اسے وہاں سے بھی باہر نکال دوں گی اور وہ شین کے پاس جاتی ہے شین اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوائی ہو تو گوشی اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری فیملی میں ایڈر ہونا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنی گرل فرن بنا کر ان سے ملواؤ شین اسے کہتا ہے کہ اس دن تم نے مجھ سے بولا تھا کہ تم واپس آ کر مجھے کچھ بتاؤ گی مگر تم نے مجھے کچھ کیلئے رہ کیا تو گوشی اسے کیس کا لیتی ہے اور دوسری سر پر دیکھتے ہیں کہ میسٹر لو مینگ اور سجان کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم دونوں نے مل کر مجھے برباد کر دیا تب ہی شین گوشی کے ساتھ آتا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ میری گرل فرنڈ ہے میسٹر لو کہتا ہے کہ اس لڑکی نے ہمیں برباد کر دیا تو تم اسے اپنی گرل فرنڈ بنا کر یہاں لائے ہو ان کے ہارڈ میں پین ہونے لگتا ہے تو ان کی کرنیشن خراب ہونے لگتی ہے مینگ اسے آرگی کرنے لگتا ہے تو شین اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا کہ تمہیں اپنے ڈائر کو ہاسپیر لے جانا چاہیے مینگ اپنے ڈائر کو لے جاتا ہے تو سجان ان کے پیچھے جانا لگتی ہے مگر گوشی اسے روک لیتی ہے مینگ باہر جانا چاہتا ہے تو گوشی سو جان سے کہتی ہے کہ تمہارے لئے ایک یہی پلیس سیف رہ گئی تھی تو میں اسی بھی تمہارے لئے حیل بناؤں گی اور جب وہ واہر جاتی ہے تو شین سے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کر کے اس گھر میں آنا چاہتی ہو شین ہاں بولتا ہے تو گوشی کہتی ہے کہ شاید تم نے کلیرے کچھ سننا نہیں شین کہتا ہے کہ میں نے سن لیا کہ تم نے بولا کہ تم شادی کر کے میرے گھر آنا چاہتی ہو گوشی اسے کہتی ہے کہ جب میں سجان کے بیہا پر تمہارے ساتھ ڈیٹھ کے لے گئی تو تم نے مجھے اس سب کیلئے بلیم کیوں نہیں کیا تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں پہلے سے پسند کرتا تھا اور فلیش اپ میں دیکھتے ہیں کہ سکول میں بچے شین کو بولی کرتے ہیں کہ تم نجائز بیٹے ہو اور یہ سب کچھ وہ مین کے کہنے پر کرتے تھے تب ہی گوشی وہاں آتی ہے تو پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا شین سارا غصہ اس پر نکالتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نجائز بیٹھ رہا ہوں تو یہ میری فیڈ ہے کہ سب لوگ مجھے بولی کریں اور میرے پاس تو کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں گوشی اسے اپنی ایکسپینسیو ہیر بھی نکال کر دیتی ہے تو کہتی ہے کہ اسے سیل کر کے تم بہت سے پیسے آن کار سکتی ہو وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو شین اس کا نام پوچھتا ہے مگر گوشی اسے اپنا نام نہیں بتاتی اور پھر ہم پریزن میں دیکھتے ہیں گوشی سب کو سنتی ہے تو کہتی ہے کہ کیا ایسی کا ہے تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ ہاں پولتا ہے تو گوشی کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کرنا ایزی نہیں وہ سے بتاتی ہے کہ کوئی سیکرل ہی میری ہیلپ کر رہا ہے اور میں اسے ملنا چاہتی ہوں شاید میں اسے پسند کرنے لگوں تو شین سوچتا ہے کہ میں لوگ فیملی کرنا جائز بیٹا ہوں اور اگر اس سے پتا چلے کہ اس کی ہیلپ میں کر رہا ہوں تو شاید یہ مجھ سے شادی نہ کرے اور فیلم دیکھتے ہیں کہ شین ہوسپیٹر جاتا ہے تو اس کے ریل کی کرنشہ خافی خراب تھی میسٹر لوگ پانی کا گلاس پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو شین جا کر گلاس پکڑ لیتا ہے اور پھر انہیں پکڑانے کی پچھائے نیچے گرا دیتا ہے میسٹر لوگ کہتا ہے کہ میں تمہارا ڈیڈ ہوں تو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے شین کہتا ہے کہ جب مینگ نے مجھے نائف سے ہرٹ کیا تو آپ پاس بیٹے سب کچھ دیکھ رہے تھے تب آپ کو یاد نہیں آیا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور ہر کوئی مجھے بولی کرتا مگر آپ نے کبھی کسی کو روکا نہیں اور آپ کو تو کبھی یاد نہیں آیا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں تب ہی گوشی آتی ہے تو اسے باہر لے جاتی ہے شین بہت ڈیسار رہا تھا تو وہ گرنے لگتا ہے کہ گوشی اسے ہاگ کالے دی ہے تب ہی مینگ وہاں آتا ہے تو وہ شین سے کہتا ہے کہ ڈیٹ اتنا بیمار ہے تو تم یہاں رو میسکا رہے ہو شین اسے کہتا ہے کہ کل بورڈ میں اپران کی میٹنگ ہے تو تم آنا نہ بھولنا اور شین جب کھار جاتا ہے تو وہ بہت رو رہا تھا گوشی اسے پوچھتی ہے کہ تمہاری مام کہا ہے شین کہتا ہے کہ میں اپنی مام کے ساتھ بہت خوش تھا اور ایک دن لو فیملی کو میرے بارے میں پتا چل گیا انہیں نے میرے مام کو فورس کیا کہ مجھے ان کے ہینڈ اوبر کریں مام بہت ڈر گئے تو انہوں نے مجھے ایک ساتھ سی ٹیچر کے خرد چھپا دیا اور مام نے مجھے بولا کہ میں تمہیں لینے آوں گی مگر میں ویٹ کرتا رہا مگر مام کبھی نہیں آئی اور لو فیملی نے مجھے دھون لیا تو وہ مجھے لو ہاؤس لے آئی اور یہاں لاکر ڈیڈ مجھے بھولی گیا اور ہر کوئی مجھے بولی کرتا رہتا مگر ڈیڈ کو اس بات کے پروا نہیں تھی اور ایک دن مجھے پتا چلا کہ میرے مام کے ریت ہو گئی اور روتا ہے کہ میں اس ورن میں اکیلہ ہوں میرا کوئی بھی ریلٹوی نہیں تو گوشی اسے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی اور تمہاری فیملی بنوں گی گوشی شین کو ساتھ اپنے ساتھ ہاؤس پیٹر لاتی ہے تاکہ اپنی گرینڈ ماں سے ملائے تو یہاں کو اسے پتا چلتا ہے کہ شین ہی تھا جو گرینڈ ماں کے ریلٹوی کروا رہا تھا اور سیکرلی اس کی ہرپ کر رہا تھا گوشی گرینڈ ماں کے مور سے سب سنتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے میں اس کا ٹرسٹ نہیں کروں مگر گرینڈ ماں سے کہتی ہے کہ یہ تم سے محبت کرتا تھا مگر گنفیس نہیں کر پا رہا تھا تو اسی قرارن سیکرلی تمہاری ہرپ کر رہا تھا مگر یہ بہت قائن ہے تو گوشی بھی ڈیسائیڈ کہتی ہے کہ اسے شین سے شادی کرنی ہے وہ سے اپنے پیرنس کی گریو پر لاتی ہے تاکہ انہیں بتائی کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنے والی ہے شین اس کے پیرنس سے پرامیس کرتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اور سجیان دور کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی تو وہ گوشی کو مارنے کے لیے آ گیا تھی ہے شین اس کے ہاتھ سے نائف پکڑ لیتا ہے اور اپنے اسیسٹر سے کہتا ہے کہ اسے پولیس کے پاس لے جاؤ تب ہی مینگ پھارتا وہاں آتا ہے تو شین کی ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ پرائگنٹ ہے تو تم اسے معاف کر دو اور کہتا ہے کہ جیسے اس کی ڈیلیوری ہوگی تو میں اسے ڈیواؤسے دوں گا اور وہ سب گھار آتا ہے تو مینگ ایک بار پھر سے شین کی ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم اسے یہاں رہنے دو مگر شین کو صرف گوشی کی فکر تھی تو وہ کہتا ہے کہ میں سوژان پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا گوشی کہتا ہے کہ وہ پرائگنٹ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کنڈیشن میں وہ میرے ساتھ فائٹ کرے گی اس لئے تم اسے یہاں رہنے دو اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوژان بہت کوش ہو رہی تھی اور کہتی ہے کہ تم لوگ بہت کھائیں ڈھائٹڑ ہو تو میں اس بات کا ایڈوانٹیج لوں گی اور وہ پرائگنٹ ہوتی مگر وہ بی بی مینکہ نہیں تھا اور اس کا پلان یہی تھا کہ وہ گوشی کی کمپنی کے پیسے چوری کرے گی اور اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ یہاں سے بھاگ جائے گی تو وہ اپنے بائی فرنڈ کو گوشی کی کمپنی میں جاب لے بھیجتی ہے اور گوشی اسے جاب دے دیتی ہے شو باہر جاتا ہے تو چھپ کر ان کی باتیں سننے لگتا ہے اسسٹرن گوشی سے کہتی ہے کہ مجھے یہ ریلائیبل نہیں لگتا مگر گوشی کہتی ہے کہ مجھے اس پر ٹرسٹ ہے اور شون کی باتیں سنتا ہے تو اسے ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ گوشی کو اس پر شاک نہیں ہوا وہ سو جان کو ملنے کے لئے باہر بلاتا ہے سو جان اسے کہتی ہے کہ تم گو کمپنی کے پیسے چوری کرو تو ہم دونوں یہاں سے بھاگ جائیں گے شو کہتا ہے کہ فائنسٹی پارٹمم میں میرے ریلٹیو ہے تو وہ میری ہیلپ کریں گے تو ہم گو کمپنی کے پیسے چوری کرو سو جان اسے کہتی ہے کہ تم سب کچھ جلدی کرو اور اگر تم نے لیچ کیا تو میں منگ سے بول دوں گی کہ یہ بیبی اس کا ہے پھر میں اسے تمہارے ہیڈو پر نہیں کروں گی تو شو کہتا ہے کہ میں سب کچھ جلدی کروں گا اور پھر کچھ دن کے بعد سو جان شو سے ملے ایک ہوتل آتی ہے تو وہ دنوں ملکہ وہاں پلان کر رہے تھے سو جان اسے کہتی ہے کہ تم جلدی کرو اگر منگ کو شاک ہو گیا کہ یہ بیبی اس کا نہیں تو وہ بیبی اور مجھے دونوں کو مار دے گا تو شو کہتا ہے کہ میں تم دونوں کو سیفلی یہاں سے لے جاؤں گا اور کسی کو کبھی یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ بیبی میرا ہے گوشی کے اسیسٹن نے ایک ویٹرز کو ہائر کیا ہوا تھا تو وہ ان دونوں کی باتیں ریکارڈ کر لیتی ہے اور لاگ اور یو ایس بھی اسیسٹن کو دیتی ہے اسیسٹن گوشی کے پاس آتی ہے تو گوشی کہتی ہے کہ ہمارا پلان کیسا جا رہا ہے تو اسیسٹن کہتی ہے کہ جیسا ہم نے پلان کیا تھا سب کچھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے تب ہی گوشی کے وامیٹ ہوتی ہے تو اسیسٹن پوچھتی ہے کہ کیا آپ پریگنٹ ہیں گوشی کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا اور شو وہیں آ رہا تھا تو وہ ان کی باتیں سن لیتا ہے اور وہ آفیس آتا ہے تو گوشی کو فائل دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ سجان کو کال کر کے بتاتا ہے کہ شاید گوشی پرائگنٹ ہے اور میسٹر لو ریکوور کالیتا ہے تو اس گوشی میں وہ گوشی اور شین کو دینر کر بلاتا ہے اور دینر کے بعد میسٹر لو شین کو بلاتا ہے تو اسے ساری کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب میں تمہیں گھر لائیا تو سادلی میرے بیسرس پر لاؤس ہونا لگا اور مجھے لگا کہ تم آن لگی ہو تو اسی قرران میں تم سے نفرت کرنے لگا اور مجھے ریالیس ہو گیا ہے کہ مجھے تم سے نفرت نہیں کرنی چاہیے تھی اٹھا کر ہسپیٹ لے جاتا ہے اور سویان بہت خوش ہو رہی تھی کہ اس نے گوشی کے بیبی کو مار دیا اور ادھر شین گوشی کو ہسپیٹ لاتا ہے تو اسے پاتا جاتا ہے کہ وہ پریکٹن نہیں تھی گوشی بہت ایمویرس فیل کرنے لگتی ہے تو شین اسے پوچھتا ہے کہ کھانا تم نے ہمارے ساتھ کھایا تھا تو پھر تم نے ایسا کہہ کھایا کہ تمہارے پیٹ میں درد ہونے لگا گوشی اسے کہتی ہے کہ تم نے سرونٹ کہ ہاتھ مجھے ملک پچھویا تھا تو میں نے بس وہی بھیا شین کہتا ہے کہ میں تمہیں ملک نہیں بھیجا تھا گوشی یاد کرتی ہے کہ آفیس میں وہ اسیسٹرنٹ کے ساتھ بات کر رہی تھی تو شین نے ان کی باتیں سولے تھی تو وہ شین سے کہتی ہے کہ جب اسیسٹرنٹ مجھے بول رہی تھی کہ میں اپنا ٹیسک کرواؤں تو شین نے ہماری باتیں سولے تھی اور شاید اسی نے جا کر سویان کو بتایا ہوگا تو سویان شین نے میری بیوی کو مانے کی کوشش کی شین سے کہتا ہے کہ یہ تو اچھا تھا کہ تم پریکنٹ نہیں تھی بگر نیکس ٹیمپو میں کیرفور رہنا ہے تو گوشی کہتی ہے کہ مجھے سارے سکول سیڈر کرنے ہیں تاکہ سویان فیوچر مجھے نقصان نہ پہنچائے وہ اپنی اسیسٹرنٹ کو بلاتی ہے تو اسے ہی انسٹرکشن دیتی ہے کہ شو کو کس طرح سٹرپ کرنا ہے اور اسیسٹرنٹ شو کو ایک فیک فرو جیک دیتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسے بہت سے پیسے مل گئے شو سویان کو کال کرتا ہے کہ میں نے گو کو امریکہ پیسے چھرا لیے ہم دنوں یہاں سے بھاگ سکتے ہیں اور سویان وہاں سے بھاگنے لگتی ہے کہ گوشی اور شین وہاں آتے ہیں گوشی اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم شو کے ساتھ بھاگ رہی ہو سویان کہتی ہے کہ تم کیا بھو رہی ہو گوشی اسے ایویڈنس دکھاتی ہے تو کہتی ہے کہ پولیس کو سارے ایویڈنس مل چکے ہیں اور ٹین مینرز تک شو کو اریسٹ کیا لیا جائے گا اور تمہارے اگیس بھی ایویڈنس ہے تو تم بھی نہیں بچ ہوگی اور مینگ کو بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ سویان شو کے ساتھ بھاگ رہی تھی تو وہ وہاں آتا ہے اور پوچھتے ہے کہ تم نے مجھے چیٹ کیوں کیا اور تم شو کے ساتھ کیوں بھاگ رہی تھی مگر سویان گھر کے اندر واپس چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا گوشی مینگ کو ریکارڈنگ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے تمہیں پتا چاہ جائے گا کہ وہ بھی بھی تمہارا نہیں تو مینگ سویان سے بات کرنے کے لئے اندر چل جاتا ہے شین گوشی سے کہتا ہے کہ سارے میٹر سالو ہو گئے تو تم اسے شادی کب کرو گی گوشی اسے ریجسٹریشن کے کارڈ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لوگ ابھی شادی کرنے جا رہے ہیں یہیں یہ موی فینش ہو جاتی ہے موسیقی